الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى محمد الامین فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتین و حضرات یہ سورہ بقرہ کی آیت ایک سو اٹھانوے ہے جس سے ہم درس کی پدا کر رہے ہیں اس میں یاد ہوگا کہ حج کا ذکر شروع ہو گیا تھا اور اس کی تقریب اس طرح سے پیدا ہوئی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دیا تو فطری طور پر مسلمانوں کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اب ہم حج و عمرہ کے لئے جائیں راستے میں قریش حائل تھے اس وجہ سے یہ فرمایا گیا کہ اب اگر یہ مضاہمت کرتے ہیں تو مسلمان اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ ان کے خلاف جنگ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد جنگ سے متعلق ضروری حکام دیئے گئے اور دوبارہ مضمون حج کی طرف آگیا اور یہ بتایا گیا کہ حج کرنے کیلئے تم جاتے ہو تو اس میں کیا کیا مسائل پیش آ سکتے ہیں اور ان میں تمہیں کیا رویہ استیار کرنا ہے اس بات کا اندیشہ تھا کہ وہ لوگ راستہ روک دیں اور کوئی ایسی صورت پیش آ جائے کہ مسلمانوں کو واپس ہونا پڑے تو بتا دیا گیا کہ اس میں تم قربانی کر کے احرام کھول سکتے ہو اور جب یہ بات بتائی گئی تو اس کے ساتھ ہی جو بدعات عام طور پر حج کے معاملے میں لوگوں میں پھیل چکی تھی ان کی اصلاح کا بھی ایک مضمون پیدا ہو گیا اب یہ اسی زمن کی بعض چیزیں ہیں جن کو بیان کیا جا رہا ہے ارشاد فرمایا کہ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُرَاهُنَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ یعنی تم جب حج کے لیے نکلتے ہو تو اس کے ساتھ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو عام طور پر جب عبادت کے لیے آدمی جاتا ہے تو اس میں دو روئیہ ہو سکتے ہیں ایک روئیہ وہ ہے جو ایک متکشف آدمی اختیار کرے گا کہ میں اللہ کی عبادت کے لیے جا رہا ہوں مجھے اب اللہ ہی کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے اوقات کو خاص رکھنا چاہیے اس سفر کے دوران میں میں اگر کوئی معاش کی جدوجود کرتا ہوں کوئی تجارت کرتا ہوں کوئی مال بیشتہ خریدتا ہوں تو یہ عبادت کی روح کے منافی ایک روئیہ یہ ہو سکتا ہے دوسرا روئیہ یہ ہے کہ آدمی اس کو بھی تجارت ہی سمجھ لے اور اس کے لیے اصل چیز یہی بن جائے کہ چلیے تجارت تو کرنی ہے مال بیشنا خریدنا ہی ہے اس کے ساتھ حج بھی ہو جائے گا اور حج کے موقع سے بھی ممکن حد تک وہ اسی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے تو ظاہر ہے کہ یہ دو انتہائی روئیہ ہیں قرآن مجید نے اس معاملے میں ایک نہائیت اعتدال کے روئیہ کی تعلیم دی اس زمانے میں اتنا لمبا سفر جب لوگ کرتے تھے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتے تھے ایسے اسباب سفر بھی نہیں تھے جیسے آج کے زمانے میں ہیں ان کی یہ بڑی خواہش ہوتی تھی کہ رستے میں اگر وہ کوئی تھوڑا بہت سامان لے لیتے ہیں تو اس سے آج کے سفر کی کچھ اخراجات بھی نکل آئیں گے کچھ مالی فائدہ بھی ہو جائے گا اور بہرحال کرنے کے لیے تو وہ عبادتی جا رہے ہیں لیکن آہستہ آہستہ اس چیز نے ایک میلے کسی صورت اختیار کر لی عربوں کی بھی ساری دلچسپی اسی کے ساتھ ہوتی چلی گئی کہ یہ ایک میلہ منعقد ہوگا اس میں جہاں تہاں سے لوگ آئیں گے تو ہمارے لیے بھی گرمی بازار کا بہت موقع ہے تو بڑے بڑے بازار وہاں لگنے لگ گئے اب بڑے بڑے بازار جب لگنے لگ گئے تو یہ بازار بڑھتے بڑھتے ان جگہوں تک بھی پہنچنا شروع ہو گئے جن جگہوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنی عبادت کی جگہ قرار دیا چنانچہ ان کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ادھر ادھر بازار گرم ہوتے تھے بلکل اسی طریقے سے مزدلفہ کے میدان میں لوگوں نے رات گزارنی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر اس طرح کی کوئی تقریب منعقد کی جائے کوئی میلہ ہو کوئی اس طرح کا معاملہ جاؤں لوگ آئے ہوئے ہیں شادی بھی آئی کی تقریب ہو تو کوئی دو چار ریڑی والے پہنچ جاتے ہیں یہ پدا تو یہی سے ہوتی ہے لیکن جب ہر سال ایک تقریب منعقد ہونی ہے تو پھر لوگوں نے وہاں بھی اپنی دکانے لگانی شروع کر دی عرفات کے میدان میں بھی ایک پورا دن گزارنا ہوتا ہے وہاں بھی یہی صورتحال پیدا ہو گئی تو اس طریقے سے گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک چیز جو محکون حدود میں گوارہ کی جا سکتی تھی یا جس میں کوئی عدم مناسبت نہیں تھی وہ اپنے حدود سے تجاوز کرنے لگ گئی یہ صورت اس وقت پیدا ہو چکی تھی یعنی عربوں کے لیے یہ ایک غیر معمولی عبادت کا دن تو تھا ہی لیکن آہستہ آہستہ اس نے ایک میلے کی صورت اختیار کی اور یہ اقاز کا بازار اور دوسرے بازار لگنا شروع ہوئے اور بڑھتے بڑھتے وہ ان مقامات تک بھی چلے گئے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت مقدس قرار دیا ہے اور جن میں آدمی کو داخل ہی عبادت کے لیے ہونا چاہیے عرفات کا میدان مزدلفہ کا میدان منا کی جگہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی خرید و فروخت کی جگہ نہیں ہے یہ بے و شرا کی جگہ نہیں ہے تو اس وجہ سے ایک طرف افرات ایک طرف تفرید دونوں رویے موجود تھے اس پر تفسرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یعنی حج کے سفر میں جب تم نکلتے ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ تم کوئی تجارت کر لو کوئی مال خرید لو کوئی مال بیش لو یہ کوئی ممنوع چیز نہیں ہے ایک سفر تم کرنے کے لیے نکلے ہو تو اس سے پہلے اس کے بعد اس طرح کے زندگی کے عمور بھی تم انجام دے سکتے ہو فائفستم من فرفاتن فذکر اللہ اندل مشر الحرام وذکروکما حداکم وینکنتم من قبلیل من الظالین لیکن فرمایا کہ یہ جو مزدلفہ ہے یہ کوئی کھیل تماشی اور تجارت کی جگہ نہیں ہے یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ اس سفر میں تم کوئی تجارت کرنا چاہتے ہو کوئی مال خریدنا فروغ کرنا چاہتے ہو تو خرید فروغ کر لو لیکن مزدلفہ کو خرید و فروغ کی جگہ نہ سمجھو مزدلفہ عبادت کی جگہ ہے اس کے پاس مشر حرام ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہیں اللہ کو یاد کرنا ہے اس لیے جب تم عرفات سے لوٹتے ہو تو بجائے اس کے کہ رات کو آنے کے بعد یہاں خرید و فروغ اور اس نوعیت کی گرم بازاری ہو جائے مشر الحرام کے پاس اللہ کو یاد کرو فائدہ فستم من عرفات عرفات سے واپس آ کر اللہ کی یاد کا بازار گرم ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ اللہ کو یاد کرنے کی جگہ ہے یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی جگہ ہے یہ عبادت کی جگہ ہے اس کو تمہیں کھیل تماشی اور تجارت کی جگہ نہیں بنانا چاہیے ان لوگوں کے ہاں نہ صرف یہ کہ اس نوعیت کی مجالس منعقد ہو جاتی تھی بلکہ اس طرح کے بھی کچھ معاملات ہو جاتے تھے کہ رات کا وقت ہے آگ جلا کے بیٹھ گئے اب اس میں قصیدہ خانی ہو رہی ہے داستان گوئی ہو رہی ہے مفاخرت کی مجلس میں منعقد ہو رہی ہے تو ایک طرح کی کھیل تماشی اور میلے کسی صورت ہو جاتی تھی یعنی مشاعرے بھی وہی منعقد ہو جاتے اور مفاخرت تو ان لوگوں کا ایک خاص ذوق تھا یعنی ایک دوسرے قبیلے پر اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے اپنے حسب نصب کو بیان کرتے اپنے خاندان کی حکایتیں بیان کرتے جو بڑے بڑے کارنامے انجام دی ہوتے تو ان کو بیان کرتے یہ صورت بھی وہاں پیدا ہونے لگ گئی تھی تو اس وجہ سے اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ جب تم عرفات سے لوٹتے ہو اور یہاں مزدلفہ میں پہنچتے ہو تو اگرچہ یہاں آرام کرنا ہے لیکن یہ خدا کی یاد میں مخصوص رہنی چاہیے جگہ اس کو کھیل تماشے کی جگہ نہیں بننا چاہیے وَذْكُرُوْكَ مَا حَدَاكُمْ اور اللہ کو اسی طرح یاد کرو جس طرح اس نے تم کو بتایا ہے جس طرح اس نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے اللہ تعالی نے جو تمہاری رحمائی کی ہے جو مناسق تمہیں بتائے ہیں جیسے یہ کہا ہے کہ تم یہاں اللہ کو اس طرح یاد کرو یہاں اللہ کو اس طرح یاد کرو انہی چیزوں کا لحاظ کرو وَإِن كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الزَّانْلِينَ کہ اس سے پہلے تو بلا شبا تم لوگ بہت سی باتوں میں گمرائی اختیار کیے ہوئے تھے یعنی تمہارے ہاں کچھ بدتیں درائی ہوئی تھیں کچھ چیزوں کو تم نے برباد کر دیا تھا کچھ کی حقیقت فرموش کر بیٹھے تھے لیکن اب اللہ تعالی نے تمہاری رحمائی کا احتمام کیا ہے اللہ کے پیغمبر نے اپنا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے ان عبادتوں کی حقیقت تم پر واضح کر دی ہے تو اب یہ عبادات اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے اب اس میں جہاں جہاں اصلاح کرنی ہے وہ اصلاح تمہیں کر لینی چاہیے جس جگہ بھی کوئی انحراف ہوا ہے اس کو دور کر لینا چاہیے اور بلکل ٹھیک ابراہیمی طریقے کے مطابق یہ عبادات اب ہونی چاہیے تو اس میں دو تین باتیں بلکل واضح کر دی گئیں ایک تو یہ بات واضح کر دی گئی کہ یہ عرفات کا میدان یہ مزدلفہ کا میدان یہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے خاص کر لیا ہے لہٰذا یہاں نہ میلے ہونے چاہیے نہ مشاعرے ہونے چاہیے نہ مفاخرت کی مجلسیں ہونی چاہیے نہ داستانگوئی کی مجلسیں ہونی چاہیے یہ جگہیں اللہ کی یاد کے لیے خاص ہونی چاہیے لیکن حج کے سفر میں اگر کوئی آدمی تجارت کر لیتا ہے یا کوئی اور اس طرح کی معاشی سرگرمی اس کے ذریعے سے ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جاتے ہوئے آتے ہوئے تم مال خریدنا چاہتے ہو خرید لو بیشنا چاہتے ہو بیش لو کوئی اور معاشی سرگرمی تم سے سرزد ہو جاتی ہے تو اس میں ہرگز کوئی حرج کی بات نہیں ہے البتہ ان جگہوں کو ان مقامات کو اور ان دنوں کو اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت کے لیے خاص رہنا چاہیے اور یہ بتا دیا کہ اس میں اب ان تمام طریقوں کو ختم کر دو جو طریقے تم نے اپنی بدتوں کے ذریعے سے ایجاد کر لیے تھے اللہ نے جیسے ہدایت دی ہے اور جیسے مناسق مقرر کیے ہیں ان کے مطابق اب حج ہونا چاہیے ان کے مطابق عمرہ ہونا چاہیے یہ تمہیں معلوم رہنا چاہیے کہ اس سے پہلے اگرچہ دین ابراہیمی کی روایت کی حیثیت سے تم حج بھی کر رہے تھے عمرہ بھی کر رہے تھے لیکن بہت سی گمرائیوں میں مبتلا ہو چکے تھے اللہ نے تم کو اس سے نکال لیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اور اب اللہ ہی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ تمام مناسق انجام دو فرمایا کہ پھر اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جس طرح سب لوگ عرفات جا کر پلٹتے ہیں اسی طرح تم بھی عرفاتی سے پلٹا کرو یہ بھی ایک بدت تھی جو قریش نے ایجاد کر لی تھی اور اپنے لیے اور اپنے بعض حلیف قبیلوں کے لیے یہ بات خاص کر لی تھی کہ وہ مزدلفہ سے آگے نہیں جائے گی باقی سب لوگ عرفات تک جاتے مذہبی لوگوں کے ہاں عام طور پر جب ایک مذہبی پیشوائیت کی صورت ہو جاتی ہے تو اس طرح کے بعض امتیازات پیدا ہو جائے کرتے ہیں تو قریش پروہت تھے ایک طرح سے بیت اللہ کی تولیت ان کے پاس تھی وہی اس کے مجاور تھے اس کے تمام امور کی ذمہ داری بھی انہی کے پاس تھی تو انہوں نے اپنے لیے یہ ایک خاص شان پیدا کر لی کہ ہم لوگ حدود حرم سے باہر نہیں جائیں گے حدود حرم کے بارے میں یہ معلوم رہنا چاہیے کہ کچھ حصے ہیں جن کے بارے میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ حصے حرم قرار دیے گئے ہیں تو اس کے حدود بھی متین ہے تو جب حرم سے آپ نکلتے ہیں تو یہ جو مزدلفہ ہے اس میں حرم کے حدود ختم ہو جاتے ہیں تو انہوں نے یہ خیال کیا ہوا تھا کہ ہم لوگوں کو اس سے باہر نہیں جانا چاہیے چنانچہ قریش وہیں ٹھہر جاتے اور جن قبیلوں کو وہ یہ عزاد بخشتے کہ وہ بھی ان کے ہمپایاں ہیں ان کو بھی وہیں ٹھہرا لیتے اور باقی لوگ عرفات تک جاتے جیسے کہ اب جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب لوگ اس بات سے نواقف ہو چکے تھے کہ عرفات تک جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے یا قریش کے بارے میں یہ بات واضح نہیں تھی لوگوں کے اوپر کہ یہ ایک بدت ہے ان لوگوں نے ایجاد کر لی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری میں روایت موجود ہے کہ جب ایک صاحب کا اونٹ گم ہو گیا اور وہ تلاش کرتے کرتے عرفات میں پہنچے اس وقت ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ آپ حج کا احرام باندھے ہوئے ہیں اور عرفات میں ہیں وہ خود بیان کرتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ تو قریش میں سے ہیں اور یہ مزدلفہ میں نہیں ٹھہرے یہ عرفات میں آئے ہوئے ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے منصف پر فائز کیا اور میں بھی مسلمان ہو گیا تو تب مجھ کو خیال ہوا کہ اس وقت بھی یہ دین ابراہیمی پر یعنی یہ اصلاح جب قرآن نے کر دی تو پھر یہ بات ان پر واضح ہو گئی تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ پہلے بھی لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ایک بدت ہے اور یہ انہوں نے اپنے لیے ایک خاص امتیاز پیدا کر لیا ہوا ہے اللہ کے دین میں اس کی کمجائش نہیں ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بدت میں شامل نہیں ہوئے اور اس سے کیا سکیا جا سکتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو پھر ایک غیر معمولی شخصیت کی احسیت سے تاریخی شخصیت بن گئی بہت سے دوسرے اور بھی سلیم التبع لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو اس بدت میں شریک نہ ہوتے رہے تو قرآن مجید نے یہاں یہ بات واضح کر دی کہ سُمَّا عَفِيزُ مِنْ حَيْسُ عَفَادَ النَّاس یعنی پھر یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں تم بھی وہی سے پلٹو یہ قریش کو کہا ہے کہ اپنے لیے اس امتیاز کو ختم کر دو اور جو اللہ کا دین ہے وہ سب کے لیے یقصہ ہیں اس کے مناسق سب کے لیے یقصہ ہیں اس میں کوئی امتیاز کوئی خصوصیت پیدا نہیں کی جا سکتی اس وجہ سے ضروری ہے کہ سب لوگوں کے ساتھ تم سب معاملات کرو حرم کے بارے میں یہ بات قرآن مجید کس آیت سے بھی معلوم ہوتی ہے اور عقل عام کا تقاضی بھی یہی ہے کہ کوئی امتیاز کسی شخص کے لیے قائم نہیں ہونا چاہیے میرے نزدیک یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس وقت حرم میں داخل ہونے کا معاملہ بہت حد تک امتیاز ہی ہو کر رہا گیا ہے یعنی یا تو اس کا دروازہ سب کے لیے بند ہونا چاہیے اور یا سب لوگوں کے لیے کسی قائد زابطے کے مطابق اندر جانے کی اجازت ہونی چاہیے یہ جو ہمارے ہاں خصوصی امتیاز قائم کر لیے گئے ہیں یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل ناقصند ہے یہ اس کا گھر ہے اور ہر مسلمان اس میں یقصہ ہیں اس کو خود قرآن نے بیان کیا ہے سوان الاقف فیہ والباد باہر سے آنے والا ہو یا وہاں سے رہنے والا ہو یہاں سب کے حقوق برابر اس بات کو بھی قرآن مجید نے واضح کر دیا تو یہ خاص طور پر توجہ دلائی کہ قریش کو کوئی خصوصی امتیاز حاصل نہیں ہے وہ اس کے خدام ہے اور خدام کی احسیت سے ان کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت کریں لیکن اپنے لیے ایسے امتیازات قائم نہ کریں کہ ہم وہاں تک نہیں جائیں گے اور وہاں تک جائیں گے جہاں تک سب لوگ جاتے ہیں یہ بھی وہی تک جائیں گے جہاں سے سب پلٹتے ہیں یہ بھی وہاں سے پلٹیں گے اور اس سے پہلے جو غلطیاں ہوتی رہی ہیں ان پر اللہ سے مغفرت چاہنی چاہیے فرمایا یعنی اب اگر اپنی اصلاح کر لیتے ہو تو اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرو اللہ تعالی بہت بخشنے والا ہے اللہ تعالی بہت رحم کرنے والا ہے بڑا مہربان ہے وہ بخشتے گا لیکن ضروری ہے کہ تم اپنی اس رویے کی اصلاح کرو اب یہ فرمایا کہ اس کے ساتھ یہ بات بھی ملہوظ رہنی چاہیے کہ جب حج کے مناسق پورے کرنے تو جس طرح منا میں پہلے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے اب ظاہر ہے کہ مناسق کو منا میں آکے مکمل ہو جاتے ہیں جب آپ نے احرام کھول دیا اور آپ حرم سے ہو آئے تو مناسق پورے ہو گئے لیکن دو دن وہاں قیام کرنا ہوتا ہے تین دن بھی قیام کر سکتے ہیں تو اس میں پھر ایک مرتبہ مجالس گرم ہو جاتی تھی اور باپ دادا کی مفاخرت اور حسب و نصب کیونکہ عربوں کے ہیں یہ بڑی چیز تھی اس کے لیے قصیدیں پڑے جاتے تھے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جگہ بھی اللہ ہی کو یاد کرنے کی جگہ ہے یعنی ایک معاملہ مزدلفہ میں ہو رہا تھا اس کی اصلاح کی ایک معاملہ عرفات سے واپس نہ آ کر قریش نے اپنے لیے ایک امتیاز پیدا کر لیا تو اس کی اصلاح کی اور ایک منع کے معاملے میں یہ فرمایا کہ جس وقت حج کے مناسق پورے ہو جائیں تو جس طرح اپنے پہلے باپ دادا کو یاد کرتے رہے اسی طرح اب اللہ کو یاد کرو یعنی یہ جگہ بھی خدای کی یاد کے لیے خاص ہونی چاہیے یہاں بھی ذکر عبادت تسبیح تحلیل اور جو اللہ کی یاد کے طریقے ہیں ان کے مطابق اللہ ہی کو یاد کرو اس میں بھی باپ دادا کی بجالس منعقد کرنا یا اس طریقے کے مشاعر منعقد کرنا یہ اس جگہ کے شائع نشان نہیں فرمایا جس طرح اپنے آبا کو یاد کرتے تھے اسی طرح اب اللہ کو یاد کرو بلکہ اس سے بھی زیادہ اور یہ جگہ یعنی جب تم نے حج کے مناسق پورے کر لیے ہیں ایک بڑی عبادت سے تم فارغ ہوئے ہو تو یہ جگہ اللہ سے مانگنے کی جگہ ہے یہ اللہ سے مانگنے کا موقع ہے آپ تمہیں اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے یہ دعا و مناجات کے لیے خاص موقع ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ اس موقع پر بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جو دینا ہے اسی دنیا میں دے دے یعنی ان کی دعائیں بھی یہ ہوتی ہیں دعا کے لیے بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا کہ ہمیں جو دینا ہے اس دنیا میں دے دے فرمایا ہم دے دیتے ہیں لیکن آخرت میں پھر ہم سے کچھ طلب نہ کریں اس لیے کہ جس نے دنیا میں سب مانگ لیا وہ پھر آخرت میں کسی حصے کا تقاضہ نہیں کر سکتا فرمایا اور وہ سعادت مند بھی ہیں وہ خوش نصیب بھی ہیں کہ جو اس موقع پر کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بلائی اطا کر اور آخرت میں بھی بلائی اطا کر تو ارشاد فرمایا کہ ایسے ہی ہیں کہ جو پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ مالک ہم کو آگ کی عذاب سے بچا لیں یعنی دنیا کی چیزیں مانگتے تو ہیں اس لیے کہ انسان کی ضرورتیں ہیں دنیا کی بلائی طلب تو کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ان کی نگاہ اصلاً آخرت پر جمع ہوئی ہوتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمیں آج عذاب سے بچنے کی دعا کر لیں اس چیز کو قرآن مجید نے نمائع کیا کہ ایک بندہ مومن کا صحیح کردار کیا ہے یہ نہیں کہ وہ دنیا کے معاملات سے ہاتھ اٹھاتا ہے یا دستکش ہو جاتا ہے یا دنیا کے معاملات میں اس کی خواہش نہیں ہوتی لیکن اسے مانگنا کیا چاہیے دنیا میں بھی بلائی مانگنی چاہیے اور اللہ تعالی سے جب بلائی مانگی جاتی ہے تو پھر دولت ملتی ہے مال ملتا ہے مشکلات حل ہوتی ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالی بلائی اور برکت کے سواب پیدا کرتے ہیں ورنہ اگر صرف دنیا طلب کی جائے تو دنیا بعض وقت مل جاتی ہے لیکن وہ برکت سے محروم ہوتی ہے اللہ کی نعمت تو حاصل ہو جاتی ہے لیکن وہ نعمت کے صحیح پہلو سے آدمی کو بالکل محروم کر دیتی ہے تو اس وجہ سے خاص طور پر یہ فرمایا کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جو اس میدان میں پہنچتے ہیں اس مقام تک آتے ہیں اتنی بڑی عبادت انجام دیتے ہیں یہاں بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالی سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ جو دینا اسی دنیا میں دے دے تو پھر ان پر واضح ہونا چاہیے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے اور وہ خوش نصیب بھی ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی بلائی عطا فرما آخرت میں بھی بلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کی عذاب سے بچا لیں یہ صحیح رویہ ہے جس کی تعلیم دے ہے فرمایا یہ لوگ ہیں جو اپنی کمائی کا حصہ پا لیں گے یعنی ان کو اللہ تعالی دنیا میں بھی نعمت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی ان کو سرفرازی حاصل ہوگی اور جو نعمت اللہ نے ان کے لیے وہاں خاص کر رکھی ہیں وہ ان کو مل جائیں گی یہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالی کی طرف سے حقیقی انام ملے گا حقیقی عجر ملے گا واللہ و سریع الحساب اور اللہ کا حساب آدمی چاہتا ہے کہ دنیا میں ذرا جلدی مل جائے لیکن وہاں بھی حساب چکاتے اسے دیر نہیں لگے گی یہ اصل میں ایک لمحے کی بات ہے آدمی جب اس دنیا سے رخصت ہوگا تو معلوم ہوگا کہ کوئی ایسا بڑا مرحلہ حائل نہیں تھا ادھر آنکھ لگی ادھر آنکھ کھلی اور اللہ کی نعمتیں اس کے لیے شروع ہو جائیں گی اس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان کے سامنے اصلی نسبلین کیا رہنا چاہیے جو قرآن مجید نے اس کو نسبلین دیا ہے وہ نہ تو یہ ہے کہ اصل چیز دنیا ہی ہے اور تمہیں اسی میں سارے کھیل کھیلنے ہیں اور اسی کی نعمتیں پانی ہیں اور خدا سے بھی اگر کوئی تمہارا تعلق ہے تو وہ صرف یہی ہے کہ تم نے اگر عبادت کی ہے تم نے رکوع کیا ہے تم نے سجدہ کیا ہے تو اس لیے کیا ہے کہ احتیاجات دنیا کی پوری ہو جائیں دعا مانگتے تو وہ بھی اس کے لیے نماز پڑھتے تو وہ بھی اس کے لیے نہ یہ رویہ صحیح ہے اور نہ یہ رویہ صحیح ہے کہ آدمی تمام معاملات کو جو دنیا میں اس کو درپیش آئیں جو اللہ کی اسکیم کے مطابق اس کو انجام دینے ہیں ان سے ہاتھ اٹھا لے اور ہاتھ اٹھا کر یہ خیال کر لے کہ اب مجھے بس وہی کے لیے جینا ہے ایک بلکل متوازن رویہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جس امتحان میں اللہ تعالی نے آدمی کو ڈالا ہے اس امتحان میں اپنی جد و جہد جاری رکھے اس میں اللہ سے بلائی طلب کرے اور آخرت کی بلائی کو اپنا اصل مطمع نظر قرار دے اور یہ کوشش کرے کہ اس ساری جد و جہد میں وہ جہنم سے بچ جائے تو فرمایا کہ یہ صحیح رویہ جو لوگ بھی اختیار کرتے ہیں عام زندگی میں اختیار کرتے ہیں یہاں اپنی دعاوں میں اختیار کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالی نے جو حصہ بھی رکھا ہوا ہے وہ ان کو لازمان مل جائے گا اور اللہ کو حساب چکاتے ہوئے پہجے گا تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بندے کو اپنے رب سے دنیا بھی مانگنی چاہئے اور آخرت بھی مانگنی چاہئے لیکن دونوں میں بلائی طلب کرنی چاہئے تو اللہ تعالی سے اجمال کے ساتھ مانگئے اللہ تعالی خود جانتے ہیں کہ کیا چیز آدمی کے لیے بلائی کی ہو سکتی ہے کیا چیز آدمی کے لیے بلائی کی ہو سکتی ہے اگر یہ طریقہ اختیار کیا جائے تو کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں خیری ہے تو وہ بندے کو خیری عطا فرماتے ہیں اور پھر جو چیز دنیا میں ملتی ہے وہ بھی خیر کا ذریعہ بن جاتی ہے اور آخرت کی بلائی کا ذریعہ بن جاتی ہے دولت ملتی ہے تو اس میں بھی آدمی کو یہ توفیق حاصل ہوتی ہے کہ وہ اس کو حلال ذرائع سے حاصل کرے اور یہ توفیق حاصل ہوتی ہے کہ جو کچھ ملا ہے اس میں اپنی ضرورتوں سے زائد جو کچھ بھی ہے اس کو لوگوں کا حق سمجھے اور ان کے لیے اس کو عام کرتا ہے تو یہ رویہ انہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو دنیا اور آخرت میں استوازن کے ساتھ جیتے ہیں اور اس کے لحاظ سے اپنے اللہ سے مانگتے ہیں تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں کوئی دیر نہیں ہوگی ظاہرہ تسلی دیئے اس بات پہ کہ خدا کے وعدے لازمان پورے ہوں گے اور جلد پورے ہو جائیں گے اور جب تمہیں اس کاجر ملے گا تو تم یہی سمجھو گے کہ مزدور کو پسینہ خوشک ہونے سے پہلے ہی مزدوری ادا کر دی جائی اس میں کوئی دیر نہیں ہوگی وَذْكُرُ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعْدُودَاتِ اب ظاہرہ کہ یہ منا کا ذکر آگیا تھا تو ارشاد فرمایا کہ اس میں چند متین دن ہیں دو یا تین جن میں تم اللہ کو یاد کرو اور یہ اللہ ہی کو یاد کرنے کے دن ہیں اس سے یہ تعلیم ملی کہ منا میں آنے کے بعد کیونکہ آدمی مناسق سے فارغ ہو جاتا ہے اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں نے احرام کھول دیا میں حرم سے ہو کر آگیا تو آپ جو جی چاہے کرتے رہی ہیں اور لوگ عام طور پر بیٹھ کر گپ شپ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں لیکن تعلیم یہ دی گئی ہے کہ یہ پانچ دن ہیں اور یہ عبادت کے دن ہیں تو ان میں منا کے قیام کے دوران میں بھی اللہ ہی کو یاد کرنا چاہیے فَمَنْ تَعْجَّلَ فِي يَوْمَنِ فَلَا إِسْمَائِلَهِ اب یہ کہ یہ کتنے دن ہیں تو ارشاد فرمایا کہ جو آدمی دو دن رہتا ہے اور چلا آتا ہے اس میں بھی کوئی حرش نہیں فَمَنْ تَعْخْرَ فَلَا إِسْمَائِلَهِ اور جو کچھ تاخیر کرتا ہے اور ایک دن اور قیام کر لیتا ہے اس میں بھی کوئی حرش کی بات نہیں تو گویا بتا دیا کہ یہ دو یا تین دن ہیں ان میں سے جو چاہے دو دن قیام کر لیں جو چاہے تین دن قیام کر لیں تین دن جو آدمی بھی قیام کرنا چاہے گا اس کے پیش نظر وہی بات ہوگی جو تمام عبادات میں ملحوظ رکھی گئی ہے کہ ایک چیز لازم کر دی جاتی ہے اور پھر نفل کی گنجائش رکھی جاتی ہے آپ دیکھیں ہر جگہ یہ چیز موجود یعنی آپ کے لیے نماز فرض ہے اس کو آپ کو پڑھنا ہے ادا کرنا ہے لیکن اگر اللہ توفیق دے تو آدمی نوافل کا اطمام دے آپ کو روزے رکھنے رمضان کے یہ فرض ہیں لیکن اللہ توفیق دے تو آدمی نفل روزے بھی رکھے ایسے ہی حج میں بھی یہ کیا ہے کہ جو لازمی امور ہیں وہ انجام دینے کے بعد اب آپ کو اللہ کی یاد کے لیے قیام کرنا ہے تو دو دن تو لازمی ہے وہ وہاں قیام کرنا ہی ہے اگر آدمی کو اللہ توفیق دے تو ایک دن کا اور اضافہ کر لے تاکہ یہ موقع زندگی میں بار بار نصیب نہیں ہوتا اللہ کو آپ یاد کرسکے تو ارشاد فرمایا لیکن دونوں میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے یہ انتخاب ہے آدمی کا جس طرح چاہے وہ کر لے اصلی چیز کیا ہے اصلی چیز یہ ہے کہ آدمی کے اندر خدا کا تقوی ہونا چاہیے یعنی دو دن قیام ہو یا تین دن قیام ہو دنوں سے کچھ نہیں ہوتا اصلی چیز یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو یاد کیا ہے جیسے کہ اللہ کو یاد کرنے کا حق تھا آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے وہاں گئے ہیں جس طرح کہ اللہ سے ڈرنے کا حق تھا آپ اس طرح ندامت کے ساتھ اس میدان میں حاضر ہوئے ہیں جیسے ایک بندہ مومن کو حاضر ہونا چاہیے اور آپ نے توبہ استقفار کے وہی طریقے اختیار کیے ہیں جو خدا کے پیغمبروں نے اور صالحین نے ہمیشہ اس مقام پر اختیار کیے ہیں اہمیت اس کی نہیں کہ آپ کتنے دن ٹھائرے ہیں اہمیت اس بات کی ہے کہ آدمی نے کس طریقے سے کس شان کے ساتھ کس رغبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس تعلق کے ساتھ یہ عبادت کی ہے یہ خاص طور پر اس لیے توجہ دلائی کہ بہت سے لوگوں کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ تعداد میں نوافل کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں آج رات سو ہی نفل پڑھ لیں گے دو سو نفل پڑھ لیں گے تو بتایا کہ اصلی چیز یہ ہے کہ آپ عبادت کس جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ دو دن ہی بڑی خیر و برکت کا باعث بن جائے اور ممکن ہے کہ اگر غلط طریقے سے اور تقویے کی صحیح روح کے بغیر یہ سب کام کیا گیا ہے تو تین دن میں بھی کچھ حاصل نہ ہو تو اصل بحث دو یا تین دن کی نہیں ہے اصل چیز یہ ہے کہ آدمی تقویے اختیار کرے اللہ کا تقویے اختیار کرو اور یاد رکھو کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جب تم خدا ہی کے حضور میں اکٹھے کیے جاؤ گے اصلی بات یہ ہے گویا ساری باتوں کے اندر جس چیز کو بنیاد کی حصیت حاصل ہے وہ بندے کو اس احساس جواب دعی کے ساتھ دینا ہے کہ مجھے ایک دن اپنے مالک کے سامنے جانا ہے اور وہاں مجھے اپنے خالق کے حضور میں کھڑا ہونا ہے اپنے عمال کے لیے جواب دے ہونا ہے یہ اگر چیز سامنے ہے تو فرمایا عبادات کے اندر بھی خوبی پیدا ہو جائے گی زندگی کے اندر بھی وہ شان پیدا ہو جائے گی جو ایک بندہ مومن کی شان ہے یہ نہیں ہے تو پھر ہر چیز نگاہوں سے غائب ہو جائے گی تو اس طریقے سے حج سے متعلق جو ضروری ہدایات تھوں اس میں دے دی اور یہ بتا دیا کہ ان بدتوں کی اصلاح کر لو اس سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو گئی کہ حج کی عبادت قرآن سے شروع نہیں ہوئی حج کی عبادت پہلے سے موجود ہے اور لوگ دین ابراہیمی کے مناسق کے مطابق اس کو انجام دے رہے ہیں قرآن مجید نے صرف ان چیزوں کی اصلاح کی ہے جن میں کہیں کوئی غلطی ہو رہی تھی اب اس کا سادہ ترجمہ سن لیجئے اس کے ساتھ البتہ کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو لیکن یاد رہے کہ مزدلفہ کوئی کھیل تماشی اور تجارت کی جگہ نہیں ہے اس لیے جب عرفات سے چلو تو مشر الحرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اسی طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے اور اس سے پہلے تو بلا شبا تم لوگ گبراہوں میں تھے تو یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں تم بھی ہے قریش کے لوگوں وہی سے پلٹو اور اللہ سے مغفرت چاہو یقیناً اللہ بخشنے والا ہے اس کی شفقت عبدی ہے اور یہ بھی کہ اس کے بعد جب حج کے مناسق پورے کر لو تو جس طرح پہلے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے رہے ہو اسی طرح اللہ کو یاد کرو بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ اللہ سے مانگنے کا موقع ہے مگر لوگوں میں ایسے بھی ہیں کہ وہ اس موقع پر بھی یہی کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دنیا میں دے دے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں رہتا اور ایسے بھی ہیں کہ جن کی دعائیں ہوتی ہیں کہ پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بلائی اطافرما اور آخرت میں بھی اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے یہی ہیں جو اپنی کمائی کا حصہ پالیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے کبھی دیر نہیں لگتی اور منا کے چند متعین دنوں میں اللہ کو یاد کرو کہ جس نے جلدی کی اور دو ہی دنوں میں چل کھڑا ہوا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں اور جو دیر سے چلا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہم اگر ان کے لئے جو اللہ سے ڈھریں اور تم بھی اللہ سے ڈھرتے رہو اور خوب جان لو کہ ایک دن تو اسی کے حضور میں اکٹھے کیے جاؤں اقول و قولی حاضر و استغفر اللہ لیل